مووی شروع ہوتی ہے ٹیان نام کے ایک لڑکی کو دکھاتے ہوئے وہ اپنے گھر کے لیے جا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اسے ایسا لگتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے ٹیان بھاگنے لگتی ہے کیونکہ وہاں پر سچ میں کوئی تھا اور اچانک سے وہ چیز ٹیان کے سامنے آ جاتی ہے اور اس سین یہیں پر کٹھو جاتا ہے اگلے سین میں ہم ٹیان کو ایک عجیب سی جگہ پر دیکھ پاتے ہیں جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹیان کو ایک فیمیل روبرٹ نے کٹنیپ کیا ہے اور وہ روبرٹ ٹیان کی سکن اس کے شاریر سے نکال لیتی ہے اب اگلے دن پولیس کو ٹیان کی لاش ملتی ہے جس کے پورے شاریر سے سکن نکال ہی گئی تھی ٹیان کی بوڈی کو دیکھ کر پولیس کو لگتا ہے کہ یہ کسی سائیکو کلر کا کام ہو سکتا ہے لیکن آفیسر لی کو یہ کچھ اور ہی لگ رہا تھا اسی لئے وہ کیس کی انویسٹگیشن میں لگ جاتا ہے سین شیفٹوں کا ایک کپل پر آتا ہے جو کی ریلیشن میں تھے ان کا نام سوزین اور وینگ شونگ تھا سوزین سو کر اٹھتی ہے اور وینگ اس کے لئے بریکفسٹ بنا رہا ہوتا ہے لیکن سوزین یہ کہہ کر چلی جاتی ہے کہ اس کی دوست کا بوئی فرنڈ اسے لینے آ رہا ہے وہی دوسری طرف وہ روبرٹ ٹیان کی سکن لگا کر بلکل ٹیان کی طرح ہی لگ رہی تھی اس کا آپریٹر ڈاکٹر لین اسے دیکھ کر کافی خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی یہ سکن سیلف جنریٹنگ سکن سسٹم کی وجہ سے آئی ہے تب ہی روبرٹ اور لین کی باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ لین نے اسے اپنی سیکشوال ڈیزائر پوری کرنے کے لئے بنایا ہے اور روبرٹ وہی کرتی ہے جو کہ لین اسے کرنے کو کہتا ہے اسی بیچ ہمیں ایک فلیش بیک دکھایا جاتا ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب سیلف جنریٹنگ سکن مشین سے روبرٹ کو انسان کی طرح سکن نہیں مل پا رہی تھی تو لین اس پر کتنا گصہ کرتا تھا اور اسے اگلی کہہ کر بلایا کرتا تھا جس سے نراش ہو کر روبرٹ نے ٹیان کو مار کر اس کی سکن چھڑائی وہیں لی ٹیان کے بوائی فرنڈ کو سٹریشن بلا کر پوچھتاش کر رہا تھا کیونکہ انہیں اس پر بھی شک ہوتا ہے مگر ٹیان کا بوائی فرنڈ لی کو یقین دلاتا ہے کہ ٹیان کی موت کے پیچھے اس کا کوئی بھی حال نہیں ہے دوسری طرف روبرٹ لین کے کہنے پر لف کو سمجھنے کے لیے باہر آئی ہوتی ہے تب ہی اسے وینگ فلاورز لے جاتا ہوا نظر آتا ہے اور وہ اس کے پیچھا کرنے لگتی ہے اور اس کے بگل میں آ کر بیٹھ جاتی ہے اور وینگ کو بتاتی ہے کہ وہ پیار کرنا سیکھ رہی ہے وہیں جب وینگ وہاں سے اٹھ کر جا رہا تھا تب ایک چور اس کا بیگ چھین لے جاتا ہے وینگ اس چور کا پیچھا کرتا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں ہاتھا پائی ہوتی ہے اسی بیچ روبرٹ وہاں پہنچ کر وینگ کے لیپ ٹاپ سے چور کو مار گراتی ہے اسی ہاتھا پائی میں وینگ کی فلاور پوری طرح برباد ہو گئے تھے اس کے باوجود وینگ انہی فلاورز کو لے کر ایک ریسٹرین جاتا ہے جہاں سوزین اپنے دوست کے ساتھ اپنا بر تھڑے سیلیبریٹ کر رہی ہوتی ہے وینگ سوزین کو جب فلاورز دیتا ہے تو سوزین کے دوست اس کا مزاک اڑاتی ہیں کیا رستے میں اسے کوئی چور مل گیا تھا جو وہ ایک فول بھی ڈھنگ سے نہیں لا پایا وینگ اس بات سے نراز ہو کر وہاں سے جانے لگتا ہے اس لئے سوزین بھی اس کے پیچھے جاتی ہے تب وینگ اسے بتاتا ہے کہ اس کا سامنا سچ میں ایک چور سے ہو گیا تھا اس زباد کو لے کر ان کے بیچ تھوڑی بہن سوچھتی ہے اور اسی دوران سوزین وینگ سے شادی کرنے کے لئے پوچھ لیتی ہے جس پر جواب دیتا ہے کہ ابھی وہ تیار نہیں ہے اس لئے سوزین نراز ہو کر چلی جاتی ہے یہاں ہم دیکھ پاتے ہیں کہ روبرٹ ان کی باتیں چھپ کر سن رہی ہوتی ہے اسی رات وینگ اکیلا کھڑا ہوتا ہے تب ہی اس کے پاس روبرٹ آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ سوزین نے اسے شادی کرنے کے لئے کیوں پوچھا اور وینگ نے اسے انکیار کیوں کر دیا وینگ اس کا جواب دیتا ہے کہ سوزین اس سے پیار کرتی ہے اس لئے اس نے شادی کے لئے پوچھا اور وہ ابھی شادی کے لئے تیار نہیں ہے اس لئے اس نے ملا کر دیا سادھی وینگ کہتا ہے کہ اگر سوزین کا اس سے بریک اپ ہو گیا تو وہ دوسری سوزین ڈھونڈ لے گا جس کے بعد وینگ گھر آ جاتا ہے لیکن سوزین ابھی بھی بھارتی اور وہ وینگ کو کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی تب ہی وہاں رو بٹ آ جاتی ہے اور سوزین سے کہتی ہے میں ہی وہ دوسری سوزین ہوں دوسری طرف پولیس کو سرویلنس کیمرہ چیک کرنے پر ٹیان نظر آتی ہے جو کی اصل میں رو بٹ تھی اور وہی فورنسک ڈاکٹر لی کو بتاتے ہیں کہ انہیں جو بوڑی ملی وہ ٹیان کی ہے ڈاکٹر کی بات سن کر لی بلکل کنفیوز ہو جاتا ہے کیونکہ اگر بوڑی ٹیان کی ہے تو کیمرہ میں دکھنے والی لڑکی کون ہے جس کے بعد ہم سوزین کو دیکھتے ہیں جو کی رو بٹ کے قبضے میں تھی رو بٹ سوزین کی بھی سکین نکالنے والی ہوتی ہے کہ تب ہی ڈاکٹر لین کا کول آ جاتا ہے اور رو بٹ کو لین کے پاس سے جانا پڑتا ہے لین اسے بتاتا ہے کہ سیلف جنرٹنگ سکین مشین کو انہوں نے اپکریٹ کر دیا اس کا مطلب اب رو بٹ کو سوزین کی اس کے نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تب ہی رو بٹ اور لین میں کسی بات کو لے کر بہنس ہو جاتی ہے اس لئے رو بٹ اس کا گلا پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے اسے ایک انسان سے پیار ہو گیا ہے اور اب وہ اسی کے ساتھ رہنے والی ہے اگلے دن ڈیٹیکٹیو لی وینگ سے ملنے آتا ہے اور ٹیان کے بارے میں اسے پوچھ تاج کرتا ہے وینگ انہیں بتاتا ہے کہ وہ اسے لڑکی سے ملا تھا لیکن وہ نورمل لگ رہی تھی وینگ کا یہ جواب سن کر لیٹ چلے جاتے ہیں یہی رو بٹ نے اس مشین سے سوزین کا روپ لے لیا تھا اور وہ سوزین سے کہتی ہے کہ وہ وینگ سے پیار کرتی ہے اور اب سوزین بن کے اس کے ساتھ رہے گی یہاں وہ رو بٹ سوزین کو نہیں مار دی کیونکہ اسے وینگ کے بارے میں سب کچھ جانا تھا نیکسین میں رو بٹ سوزین بن کر کلب میں پہنچا دی ہے جہاں وینگ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کر رہا تھا اور وہ اسے دیکھ کر بلکل شوکڈ ہو جاتا ہے پھر دونوں گھر چاہ کر انٹی میٹ ہوتے ہیں نیکسٹ ہے جو وینگ کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ رو بٹ اس کے لیے بریکفست بنا رہی تھی یہ دیکھ کر وہ بلکل حیران ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیشہ وہ خود ہی بریکفست بنایا کرتا تھا اسے دن ڈیٹیکٹی بلی سوزین کے آفیس پہنچ جاتے ہیں اور ٹیان کی فوٹو دکھا کر اسے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ اسے جانتی ہے سوزین جواب دیتی ہے کہ ہاں وہ ٹیان کو جانتی ہے اس نے ٹیان کی ریپورٹ ٹی وی پر دیکھی تھی لی کچھ سوال اور پوچھتا ہے جس کا جواب رو بٹ کافی آسانی سے دیتی ہے جس کے بعد لی وہاں سے چلا جاتا ہے اسی رات ہم رو بٹ کو ٹیان کے بوائفرنٹ سے لیفٹ لیتے ہوئے دیکھ پاتے ہیں جس کے بعد وینگ کلائنٹ کے ساتھ ایک میٹنگ میں تھا اور رو بٹ وہاں بھی پہنچ جاتی ہے کمپیٹیشن چھڑ جاتا ہے کہ جو سب سے زیادہ ڈرنگ کرنے کے بعد ہوش میں رہے گا وہ چیت چاہے گا اور اگر وہ کلائنٹ ہارتا تو وہ وینگ کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر دے گا کمپیٹیشن میں رو بٹ اسے آسانی زہرہ دیتی ہے کیونکہ ایک رو بٹ جتنا بھی ڈرنگ کر اس پر کوئی اثر تو نہیں ہونے والا اب وینگ کو وہ کانٹریکٹ مل جاتا ہے اور سب ہی اسے رو بٹ کی کافی تعریف کرتے ہیں وہی دوسری طرف پولیس کو ٹیان کے بوائی فرنڈ کی علاج ملتی ہے جسے ٹیان کی طرح ہی مارا گیا تھا اور وہی وینگ اور اس سب سے جو کی رو بٹ تھی دونوں ایک ساتھ کافی خوش ہوتے ہیں رو بٹ وہی کرتی ہے جو وینگ چاہتا تھا اس لئے دونوں ایک ساتھ کافی خوش تھے ایک دن رو بٹ وینگ کو بتاتی ہے کہ اس نے جوب چھوڑتی ہے اور اب وہ پورا ٹائم سیرا وینگ کا ہی خیال رکھے گی دوسری اور پولیس کو ایک ٹیکسی ڈرائیور ملتا ہے جو کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے ٹیان کو دکھا تھا اور وہ اس کی کار میں ہی تھی اور ڈرائیور نے اسے ایک بڑی ہی عجیب سی جگہ پر چھوڑ دیا تھا پھر پولیس فوراں سے اس جگہ پر پہنچاتی ہے جہاں انہیں ڈاکٹر لین ملتا ہے جو کی زندہ ہوتا ہے اور رو بٹ نے اسے بند کر کے رکھا ہوا تھا لین کو پولیس ٹیشن لانے پر وہ پولیس کو سب سچ بتا دیتا ہے کہ اس نے ایک رو بٹ بنایا تھا اور کس لیے بنایا تھا پولیس کو اس کی بات پر بلکل بھی یقین نہیں ہوتا کیونکہ لین جو بھی بتا رہا تھا اس پر یقین کرنا پولیس والوں کے لئے سچ میں کافی مشکل تھا اس کے باوجود لین کی بات پر یقین کرتی ہوئے لی اسے پوچھتا ہے کہ وہ رو بٹ اس سمیں کہاں ہے اور وہ کیا چاہتی ہے جس پر جواب دیتے ہوئے لین اسے کہتا ہے کہ اسے سچا پیار چاہیے دراصل لین نے صرف رو بٹ نہیں بلکہ اس کے اندر فیلنگز بھی کریٹ کی تھی جس کی وجہ سے اب وہ ٹریو لف کے لئے کچھ بھی کرے گی کچھ دیر بعد لی وینگ سے ملنے ہی چاہتی ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ اس دن جس لڑکی نے اس کے ساتھ چور سے لڑائی کری تھی وہ ایک رو بٹ تھی اور اب وہ شاید اسے کی گل فرنڈ بن چکی ہے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ تمہیں اپنی گل فرنڈ سے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ کیا وہ رو بٹ ہے وینگ لیز سے کہتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ ضرور پہچان دیتا وہیں جب لی باہر آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ رو بٹ نے اب ٹیان کے بوائی فرنڈ کا روپ لے رکھا تھا اور وہ لی کو فولو کر رہی تھی لی کو شک ہو جاتا ہے کہ رو بٹ اسے فولو کر رہی ہے اسی لئے وہ فوراں پولیس ٹیشن کول کر وہاں آ کر لی کو مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب تک ٹیم وہاں پہنچ جاتی ہے اور لی کی جان بچ جاتی ہے نیکس سین میں وینگ اور رو بٹ ایک آکشن میں ہوتے ہیں جہاں ایک آواز پر بولی لگ رہی تھی وینگ رو بٹ سے کہتا ہے کہ اسے آواز اچھا لگا اتنے میں ہی رو بٹ اس آواز کو خرید لیتی ہے جس سے ان دونوں کے بیچے لڑائی ہو جاتی ہے کیونکہ وینگ نے گھر کھریدنے کے لیے پیسے بچا کر رکھے تھے وینگ اسے کافی نراز ہو جاتا ہے اور دو دن گھر نہیں آتا اسے لئے رو بٹ سزین کے پاس آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وینگ نراز ہو کر گھر سے چلا گیا ہے جس پر سزین کہتی ہے کہ جب وینگ کا گصہ شانت ہوگا وہ گھر لوٹ آئے گا وہی دوسری طرف وینگ کی مینیجر کائے وینگ کو ایک ریسٹرینڈ میں بلاتی ہے کائے نشہ میں تھی اور وہ وینگ سے اپنے دل کی ساری بات بتا دیتی ہے دراصل وہ وینگ کو پسند کرتی تھی کیونکہ اب وہ نشہ میں تھی اس لئے وینگ اسے اس کے گھر چھوڑنے کے لیے کار میں بٹھا رہا ہوتا ہے تب ہی اسے رو بٹ کا کول آتا ہے وینگ اسے جھوٹ بول دیتا ہے کہ وہ آور ٹائم کر رہا ہے لیکن ہم ویورز دیکھ پاتے ہیں کہ رو بٹ اسے چھپ کر دیکھ رہی تھی جس کے بعد رو بٹ واپی سزین کے پاس آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اب وینگ سزین سے پیار نہیں کرتا اب وہ کائے سے پیار کرنے لگا ہے یہ بات سن کر سزین کافی دکھی ہو جاتی ہے رو بٹ کہتی ہے کہ اب اسے سزین کی ضرورت نہیں کیونکہ اب وہ کائے بن کر وینگ کے ساتھ رہے گی اگلے دن رو بٹ سزین بن کر بیلکنی میں اکیلی کھڑی ہوتی ہے تب ہی وینگ وہاں آ کر رو بٹ سے سوال کرتا ہے کیا وہ ایک رو بٹ ہے رو بٹ جوابیں کہتی ہے ہاں وہ رو بٹ ہے پکڑ لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں کائے بن کے پھر سے تمہیں اپنا بنا لوں گی اگلے سین میں ہم وینگ کو پولیس کے ساتھ دیکھنے ہیں وہاں رو بٹ کائے کو پکڑ کر اسی جگہ لے جاتی ہے مگر وہاں کا سکن جینریٹنگ مشین سے رو بٹ پر حملہ کر دیتی ہے جسے مشین ٹوچ جاتی ہے اور رو بٹ کہتی ہے کہ پہلے میں تمہیں مارنے والی نہیں تھی لیکن اب مجھے تمہیں مار کر ہی تمہاری سکن لینی ہوگی رو بٹ کائے کیس کی نکال پاتی اس سے پہلے ہی پولیس وہاں آ جاتی ہے مگر رو بٹ انہیں چکمہ دے کر بھاگنے لگتی ہے پر پولیس کی ٹیم مل کر رو بٹ کا پیچھا کرتی ہے اور آخیر کار بریچ پر اسے پکڑ لیتی ہیں رو بٹ پانی میں کوٹ کر پھر سے بھاگنے والی تھی مگر تب ہی ہیلیکاپٹر سے اس پر شوٹ کر دیا جاتا ہے اور وہ وہیں ماری جاتی ہے لاز سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وینک سوزین کو شادی کے لیے پرپوس کرتا ہے اور اسے کے ساتھ ہماری یہ مووی ختم ہو جاتی ہے آپ کو یہ مووی کیسی لگی نیچے کامڈ میں ضرور بتائیں تینکس فور ووچنگ